جائے شری رام جائے حنوان بابا کی اور میں آج آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہوں اس سمپون شسٹی گیان چینل میں اور ہم لوگ آج ہوم بیج مندر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ بتائیں گے آپ کو کیا بیج مندر کس دیوتا یا دیوی کا ہے اور یہ کیوں پڑھنا چاہیے اور اس کو پڑھنے سے کیا لاب ملے گا اس کے بارے میں آج آپ کو ہم پوری جانکاری دیں گے تو چلیے شروعات کرتے ہیں پر شروع کرنے سے پہلے جائے شری رام جائے حنوان بابا اور جائے بھولے شنکر بابا کی جائے دیکھیں جیسا ہم کو معلوم ہے کہ جو بیج مندر ہوتے ہیں یہ ہر دیوتاؤں کے الگ الگ ہوتے ہیں ہر دیوی کے الگ الگ ہوتے ہیں اور ہمارے رشی منیوں نے جب اپنا جب دھیان کیا دیوی اور دیوتاؤں کا تو ان کو ہر دیوی اور دیوتاؤں میں ایک ایسی دھونی سنائے دی جس کو انہوں نے بیج مندر کا نام دیا تو کسی بھی دیوی دیوتاؤں اگر آپ بیج مندر کرتے ہیں تو اس مندر سے آپ اس دیوی یا دیوتاؤں کے سمیب جا سکتے ہیں اور ان کی انبوتی کر سکتے ہیں تو ہم لوگ آج بات کرنے جا رہے ہیں ہوم بیج مندر کے بارے میں دیکھیں ہاں میں بڑی او کی ماترہ ہے اور اوپر چندروندی ہے ہاں اس میں بڑے او کی ماترہ ہے اور چندروندی اس کو ہوم کہتے ہیں تو ہوم جو ہے یہاں بھگوان شیف کا بیج مندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رشی منی جو بھگوان شیف کے بہت قریب تھے ان کو یا دھنی دھونی ہمیشہ سنائی دیتی ہوگی تو ہوم جو ہے یہ بھگوان شیف کا بیج مندر ہے تو اس مندر کو کرنے سے بھگوان شیف کا آشیروات پرابت ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب یہ بیج مندرہ ہوم کریں گے تبہ بھگوان شیف کے نکٹ ہوتے جائیں گے اور جب بھگوان شیف کے نکٹ ہوں گے تو ان کی انبوتی ہوگی اور ان کا آشیروات پرابت ہوگا یہاں مندر کرنے سے ہمیں آتم کعان اور ادھیاتمی گان دونوں پرابت ہوتا ہے دیکھیں بھگوان شیف سے بڑا کوئی یوگی ہے نہیں اور ان سے بڑا نہ ان کا آدھی ہے نہ اندھ ہے تو بھگوان شیف سب سے بڑے یوگی ہے تو اگر آپ یہاں بیج مندرہ ہوم کرتے ہیں تو جیسے سے آپ کی نکٹہ بھگوان شیف کے قریب بڑھتی جائے گی تو ویسے ہی آپ کو آتم گیان اور اداتمی گان دونوں ہی پرابت ہوگا کیونکہ آپ سب سے بڑے یوگی کیا پوجا کر رہے ہیں اس مندر سے ایک اور لاب ہے اس مندر سے ہمیں بہت ایک سکھ سبداؤں اور لاب ملتا ہے تو دیکھیں یہاں پر سبھی چیز مل گئی ہمیں آتم گیان بھی مل گیا ہمیں ادھاتمی گیان بھی پرابت ہو گیا اس کے لئے ہوا ہمیں بہت ایک سکھ سبدائیں اور لاب بھی ہمیں مل گیا اور یہاں مندر اگر آپ کو کرنا ہے شروع کرنا ہے تو آپ سنوار یا شیوراتری کو بھی شروع کر سکتے ہیں اور اس مندر کو سب سے اچھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیے اور دس منٹ یا بیس منٹ یا آدھے کنٹے جتنا بھی آپ کو من کرتا ہے ام ام ایسے آپ اس مندر کو جپیں تو آپ خود دیکھیں گے دھیمیں دھیمیں اور جب بھی مندر جپیے گا آپ مند میں یہ لائیے گا آپ ایک بھگوان شیف کی اچھی سے کوئی چتر دیکھ لیجئے اسی چتر کو مند میں رکھ کے یہ منتر پڑھئے اور بس پھر آپ دیکھیں کچھ دن بعد آپ کو انبوتیاں شروع جائیں گی دیکھیں کوئی آسان نہیں کام ہے انبوتی ہونا پرانتو انبوتی ہوگی انبوتی کا دیکھیں کیسے ہوگی من کی شانتی بڑھے گی آنکھ کھولنے کا من نہیں ہوگا جب یہ سب چیزیں شروع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ بھگوان کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں تو امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا سمجھ میں بھی آیا ہوگا کہ ہوم جو ہے کس دیوی دے کس دیوی دے کس بھگوان کا بیج منتر ہے اور بھگوان شیف کا ہی بیج منتر ہے ہم نے بتایا آپ کو اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب کریے گا اب مجھے آنکھا دیجئے جائے شری رام جائے حنوان باباو جائے بھگوان شیف کی جائے